اور گورنر سندھ کی جلوس کے شرکہ سے کرونا سے بچاؤ کے لیے ایسو پیس پر عمل درامت کرنے کی اپیل امران اسماعیل نے یوم آشور پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج کا دن ہمیں اسلام کے لیے قربانی دینے کا درس دیتا ہے واقعی کربلا رہتی دنیا تک حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کا پیمانہ اور آنے والی نسلوں کے لیے عظیم پیغام ہے آواز مہمت کا سرخدم نہ ہوگا آج دس مہرم اس دن ہمیں سبق ملتا ہے ایک بہت بڑی قربانی کا ایک بہت بڑی جد و جہد کے بعد جو عظیم تر قربانی عظیم ترین قربانی جو دی گئی اس میں سے ہمیں سیکھنے کو بہت ملتا ہے یہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا پیغام یہ دن لے کر آتا ہے اسے ہم اسی حوالے سے یاد لگتے ہیں کہ جو قربانی دی گئی رائے حق میں وہ ہمیشہ ہماری دلوں میں رہے اور ہم اس کا نہ صرف اعترام کرتے رہے بلکہ اس سے سیکھنے کو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گھبرا جاتے ہیں چیزوں کو ہم دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں اور یہاں پر اتنی بڑی ایک مثال کہ پوری کے پوری اپنی خاندان کی قربانی اپنی جانوں کے نظرانے نیزوں پر سر رکھے مگر جھکے نہیں ان چیزوں سے ہمیں بہت جو سیکھنے کو ملا وہ تمام فقہ سے تعلق رکھنا لے لوگ متفقہ طور پر اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اس سے سیکھتے بھی ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے پیغام بھی چھوڑ کر جاتے ہیں اسی لیے اس دن کو اتنے امپورٹنس دی جاتی ہے اور یاد رکھا جاتا ہے ہم ایک معذب قوام ہیں ہم دنیا اس کو دیکھتی ہے اس سے پیغام بھی دنیا کو جاتا ہے کہ مسلمان ایک معذب قوام ہیں اور مسلمان جب اپنے کسی اس طرح کی اوکیشن کو مناتے ہیں چاہے وہ خوشی وہ غمی ہو اس کے اندر ہم اپنے جو ذمہ داری ہے سوشل لیسنسے کی اس کو بھرکور طریقے سے نباتے ہیں